بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک چھٹ پٹی سی چھٹنی کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو دیکھ کے آپ کے موں میں پانی آ جائے گا آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو چلے چلتے ہیں ریسیپی کے لئے آپ نے ادرک پاورڈل لینا ہے آپ نے نمک لے لینا ہے آپ نے کالا نمک لینا ہے اور آپ نے زیرہ لے لینا ہے اور چلی فلیکس آپ نے لے لینا ہے اس کو آپ نے پیس لینا ہے ان سب کو آپ نے پیس لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے تقریباً چار سے پانچ عدد آپ نے ہری مرچے لے لینی ہے ان کو بھی آپ نے اس کے ساتھ ایک ساتھ ہی پیس لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے تقریباً ایک لہسن کی جمعہ ایڈ کر دیں اور ان سب کو پیس لیں آپ نے اچھی طرح سے اس کو پیس لینا ہے پھر آپ نے اس میں دھنیا ایڈ کر دینا ہے دھنیا کو آپ نے اس طرح سے باریک کارٹ دینا ہے اس کو کارٹنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو مک کرنا ہے اور دوبارہ اس کو اس کے ساتھ ہی پیس لینا ہے اچھی طرح سے تاکہ اس کا مزیدار سا پیسٹ بن جائے جب اس کا پیسٹ ریڈی ہو جائے تو پھر آپ نے ٹیمارٹر لینے ہیں جس کا آپ نے سکن ریموف کی ہوگی اس کو آپ نے بیچ میں کٹ کر دینا ہے اس کو آپ نے بیچ میں کٹ کر کے اس کے جو سیڈز ہیں اور اس کا جو پانی ہے وہ آپ نے نکال دینا ہے اس طرح سے اور آپ نے اس میں کاٹ کے ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ آسانی سے اس میں آپ پیس سکیں اس طرح سے آپ نے کاٹ کے اور سیڈز نکال کے سب کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اب ہم نے اس ٹیمارٹر کو بھی اس کے ساتھ ہی پیس لینا ہے ایک ساتھ ہی اور جو ہم نے اس کے سیڈز اور جو پانی نکالاوا تھا وہ ہم انشاءاللہ اس میں اینڈ میں شامل ضرور کریں گے اس کو ویسٹ نہیں کریں گے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے اس کا موسیقی موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل اس کا ایک پیسٹ بن چکا ہے ہم نے اب اس میں جو ٹیمارٹر کا پانی تھا اور جو سیڈز تھے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ اس میں ایک لائم فروٹ کا جو جوس ہے وہ اس میں ایڈ کریں اس سے اس کا بہت مزیدار سا ٹینگی سا فلیور آئے گا موسیقی بہت ہی مزیدار سا ٹینگی چٹ پٹی سی اور بہت زیادہ آپ کو پسند آئے گی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور ضرور دینا ہے میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اب مجھے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی